فرنڈز انڈیا وارسز بنگلہ دیش دونہ ٹیموں کی درمیان یہاں پر تلوڈی ایم ایچ جاری ہے دونہ ٹیموں کی درمیان تو یہاں پر آج کے سمیلز کے اندر انڈیا ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا جو تو یہاں پر بنگلہ دیش ٹیم نے پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے پچاس آر کے اندر سات پٹکروسان پر تین سو ایک ساٹھ رنز بنا کر تین سو بات ساٹھ رنز کا یہاں پر ٹاگٹ دے چکا ہے بنگلہ دیش ٹیم نے اگر ہم سکورکارٹ کے بارے میں فرنڈز یہاں پر بات کے تو یہاں پر نائیم نے ان چاس رنز بنے آتا لیٹ انداز نے بار اور یہاں پر شاکیف الحسن یہاں پر مشفق الرحیم نے ایک بڑا یہاں پر پارڈنشپ بنے آتا شاکیف الحسن یہاں پر نبیہ اور مشفق الرحیم نے باس ساٹھ رنز یہاں پر بنے آتا فیف حسین نے سین تیس محمود اللہ نے یہاں پر چبیس و نور الحسن نے چودہ میں یہاں پر مہدی حسن میراز نے گیار اور سیفو دین نے یہاں پر آٹھ رنز بنیا تھا فرنڈز تو انڈین ٹیم کی جارب سے یہاں پر سکن ایننگز جارے ہیں اور آٹھتیس اور مکمل ہونے کے بعد پانچ جوٹک نوستان پر دو سو اٹھاسات رنز بنا کر ابھی تک یہاں پر اگر ہم بات کریں تو کریس کی اوپر ہاردک پانڈیا اور رویندرہ جو دے جا دو نہیں بلے باز سکرینز کی اوپر موجود ہیں ہاردک پانڈیا نے 29 گیندو کی پر 35 اور یہاں پر رویندرہ جو دے جانے دو گیندو کی پر ابھی تک سات رنز یہاں سے بنا چکا ہے فرنڈز آ چکا ہے یہاں پر آفیفو سین گین بازی کرنے کے لئے اور اس بار چک کریں گے کہ اس آور کے اندر کس قسم کا گین بازی یہاں پر کرنے والا ہے آفیفو سین کیونکہ بہت ہی زیادہ تماشا ہے یہاں پر سٹیڈم کے اندر آ چکا ہے اس ترل اوڈی آئی میچ کو دیکھنے کے لئے یہاں پر چک کریں گے آج کس مقابلے کے اندر کیا بنگلدیش ٹیم اس مقابلے کو جیتنے کے بعد یہاں پر کلین سٹیپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں کیا انڈین ٹیم کم بیک کرے گا تو یہاں پر یہ میچ یہاں پر انڈین ٹیم کے لئے جیتنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے فرنڈز اس اور کے اگلی گین کیو پر یہاں سے ایک رنز آ چکا ہے ٹو پوائنٹ ونڈ کے اندر ابھی تک پندرہ رنز دے چکا ہے یہاں پر افیفو سین نے لیکن اگر ہم ہم فرنڈز یہاں پر بات کے تو ایک وکٹ ابھی تک حاصل کر چکا ہے اس اور کے اگلی گین کیو پر یہاں پر شاندار شارٹ میڈون کے ایریا کے اندر سامنے فیلڈر موجود یہاں سے کوئی رنز نہیں آ چکا ہے کوڈ ڈارٹ گین تو یہاں سے اگر ہم بات کے تو بہت ہی اچھا اور خوبصورت قسم کا مقابلہ جاری ہے افیفو سین نے لیکن اس اور کے تیسری گین کیو پر یہاں پر اوبسٹرم کیو پر باہر گین کی آتا ہے اس گین کو یہاں پر میڈوف کی ریک اندر کٹ کر دیا اس اور کے اگلی گین کیو پر یہاں سے ایک رنز آ چکا ہے ایک رنز کے ساتھ سکور ہو چکا ہے دو سو ستہ رنز پانچ وکٹ کروسان پر انتر یر گین کی پر یہاں پر بہنے رنز درکار ہیں انڈین ٹیم کو اس مقابلے کو ون کرنے کے لئے فرنز تو بہت ہی حتناک اور بہت ہی اچھا مقابلہ جاری ہے آگے سور کے چوتھے گین کیو یہاں پر پیکنے کے لئے اس بار اٹھا دیا اس گین کو ڈیپ بر میڈوکٹ کے ایریا کے اندر رویندرہ جو دے جانے گین بانڈ کو پار کر گیا چار رنز کے لئے یہاں پر اگر ہم بات کے تو فرنز ایک بڑا ٹاگٹ یہاں پر دے چکا ہے بانگلہ دیش ٹیم نے 312 ٹرنز کا لیکن یہاں پر انڈین ٹیم کی جانب سے بہت ہی ہے چبلے باز ہی جاری ہے پانچ جکٹے ابھی تک یہاں پر گر چکا ہے انڈین ٹیم کا اگر یہاں سے ایک اور وکٹ یہاں سے اگر گر گیا تو پھر بانگلہ دیش ٹیم یہاں سے کمبیک کر سکتا ہے وکٹ لینا بہت ہی ضرور ہوگا بانگلہ دیش ٹیم کو اور انڈین ٹیم کو یہاں سے ایک بڑا یہاں پر پارٹنشیب بنانا ہوگا اگر اس میچ کو جیتنا ہے فرنز کیونکہ ری کوارڈرنیٹ سے 7.76 کا بھی تک ہو چکا ہے یہاں سے اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان آگیا فیفو سینے صور کا پانچ جو گین پیکن کے لئے یہاں پر بہت ہی بڑیا گین یہاں پر میس فیلڈنگ کی ہو جانسے گین یہاں پر پیچھے گیا بوڈی کو پار کر گیا چار لنز کے لئے تو کیپر کی جانب سے یہاں پر میس فیلڈنگ اور یہاں پر ایم افت کے اندر چار لنز یہاں پر آ چکا ہے اور میرے خال سے سٹنگ بھی یہاں پر بچ چکا ہے فرنز تو چھک کریں گے کیا بلے کے اوپر گین لگاتا یا نہیں تو یہ شاندار گین ہوای صاحب یہاں پر بلے کے اوپر گین لگاتا لیکن یہاں پر سٹنگ بھی چوڑ دیا اور یہاں پر کینج بھی چوڑ دیا یہاں پر فرنز مشتفق الرحیم نے یہاں پر دو سو ٹتہ رنز ہو چکا ہے پانچ ویٹک نوستان پر انتالیس ورکہ کیل جاری ہے اچھا مقابل یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان آ گیا فیفو سینس ورکہ لازٹ گین پیکن کے لئے اس باریس گین کو یہاں پر کٹ کر دیا سکویر لیکیریا کے اندر سامنے فیلڈر موجود کوئی رنز دیکھنے کو نہیں ملے گا ڈارٹ گین کے ساتھ یہاں پر انتالیس ورکہ کیل مکمل پانچ ویٹک نوستان پر سکوڑ ہو چکا ہے دو سو ٹتہ رنز محمود اللہ یہاں پر آ چکا ہے فرنز یہاں پر گین بازی کرنے کے لئے سپن گین بازی ہے بہت ہی اچھا گین بازی یہاں پر کرتا ہے محمود اللہ فرنز تو فرنز اگر آپ لوگ کو اگر ہم بات کے تو فرنز یہ ہماری ویڈو چاگر آچے لگ رہا ہے یا انڈیا ورسز بنگدیش کے در میں اگر یہ سکن ترلوڈ ای میں چاگر آچے لگ رہا ہے تو ہماری اس ویڈو کو لائک کیجئے اور جس بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو بھی پرنز کیجئے اور جت نہ ہو سکت ہماری اس لائف سٹریم کو ہماری ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے فرنز 1.1 اور کے اندر اگر ہم بات کرے تو فرنز یہاں پر چودہ رنگ دے چکا ہے مہمود اللہ لینے کرنا بھی تک کوئی وقت حاصل نہیں کر چکا ہے یہاں پر قتمک استعمال کر کے یہاں پر لانگ آف کیریا کے اندر شاندار شوٹ یہاں پر کیل گیا ہر دکھ پانڈیا نے گین بونڈی کو پار کر گیا چار رنز کے لئے یہاں پر اس ورکہ کے لئے گین کیو پر شاندار شوٹ یہاں پر آ چکا ہے فرنز ہر دکھ پانڈیا کے بلے سے بہت ہی زیادہ تماشای سٹیڈیم کے اندر موجود ہے اور فرنز آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس تڑڑ اوڈی ایم ایم ایچ کو کون سا ٹیم اس مقابلے کو ون کرے گا آپ لوگ ہم کو ضرور کمنٹ سکشن کیو پر یہاں پر بتا سکتا ہے فرنز کیونکہ چونس آٹھ گیندار کیو پر یہاں سے آسی رنج درکار ہے انڈیان ٹیم کو اس مقابلے کو ون کرنے کے لئے تیم تیس گیندار کیو پر یہاں پر چالیس رنج میں آ چکا ہے یہاں پر ہاردک پانڈیا نے اس ورکہ اگلی گین کے اوپر شوٹ گین ہوا میں اور گین کو بونڈ کو پار کر گیا ہے سکس رنج کے لئے سٹیٹ بولڈ کیو پر یہاں سے کڑاکی دار چکا اس بار آ چکا ہے ہاردک پانڈیا کے بلے سے بیک ٹو بیک یہاں پر دوسرا بونڈری بھی مار چکا ہے فرنز ہاردک پانڈیا نے ہاردک پانڈیا اور رویندرہ جودیجا کی دریا چٹبیس گیندی پر پچاس رنج ایک اچھا پارنشپ یہاں پر بن چکا ہے رویندرہ جودیجا ہاردک پانڈیا نے اس پارنشپ کے اندر یہاں پر چونتیس رنج بنا چکا ہے فرنز ایک اچھا پارنشپ ابھی تک یہاں پر دونہ ہی بلے بازوں کی درمیان بن چکا ہے فرنز اچھا مقابل یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کی درمیان تو یہاں سے فیلڈنگ کو چینج کر دیا گیا ہے تریس ساٹھ گیندوں کی پر چورتر رنج اب یہاں سے درکار ہے اور فریشر کے بارے میں اگر ہم بات کی تو پورا فریشر اب یہاں پر بنگلدیس ٹیم کے اوپر موجود ہے ایسا اور کے اگلی گیند کی اوپر اس گیند کو یہاں پر پوانڈ کی ریا کے اندر کٹ کر دیا سامنے فیلڈر موجود بوائنڈ کی اوپر یہاں پر ایک رنج یہاں سے ملے گا چالیس سور کا کیل جاری اور پانچ ویٹک نوستان پر سکور ہو چکا ہے دو سو نوستی رنج رویندرہ جو دے جانے چی گیند کی پر سولہ رنج یہاں پر بنا چکا ہے اور موجود ہے سٹاکی پر آگیا ایسا اور کے اگلی گیند کی اوپر واتا شاٹ اور گیند بوائنڈ کو پار کر جائے گا چی رنج کی لئے فرنج رویندرہ جو دے جا کیا خوبصورت چکا یہاں پر بلے سے آئے نکل چکا ہے فرنج شاندار شاٹ یہاں پر پوری طرح یہاں پر سٹیٹ بوائنڈ کو پر کیل دیا اس گیند کو اور راکٹ کی طرح گیند بوائنڈ کو پار کر گیا چی رنج کی لئے فرنج یہاں پر بہنی میٹر کا لمبا چکا یہاں پر مار چکا ہے رویندرہ جو دے جانے بہت ہی ٹیلینٹیڈ اور ایکسپیرنٹ قسم کا آل راؤنڈر ہے یہاں پر انڈیان ٹیم کی جانب سے آگیا ہمیں ادلا کے اگلی گیند کی اوپر پھر سے اس گیند کو پش کرنے جا رہا تھا لیکن گیند بلنے کی اوپر نہیں آگیا ڈارڈ گیند کے ساتھ یہاں پر چیلیس اور کا کیل مکمل اور پانچ وقت کنسان پر سکور ہو چکا ہے یہاں پر دو سو پچھنوے رنج یہاں پر مہدی حسن میراز آ چکا ہے یہاں پر گیند بازی کرنے کے لئے اور یہاں سے چک کریں گے کیا مہدی حسن میراز یہاں پر وکٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں سور کے اندر کیونکہ نو اور آور کے اندر یہاں پر چوون رنج دے کر مہدی حسن میراز نے دو وقت یہاں پر حسل کر چکا ہے ہیلینٹی دور ایکسپیرن کسن کا بالہ رہا ہے یہاں پر سٹاکی پر موجود ہارتک پانچ یہاں پر شاٹ پیلز گیند کا پوری طرح فائدہ اٹھایا ہارڈک پانڈیا نے چار چکیا اور یہاں پر تین چوکے کے مدد سے چتیس گیند کی پر ترپنڈ رنز یہاں پر بنا چکا ہے اور یہ پہلا ہاف سینچری ہے یہاں پر ہارڈک پانڈیا کی جانب سے بنگلدیس ٹیم کے اس سیریز کے اندر بنگلدیس ٹیم کے خلاف فرنڈز زوردار ہٹ لگایا تھا یہاں پر بانڈ کے باہر یہاں پر پہنچ جاتا ہے ہارڈک پانڈیا یہاں پر آگیا گیند بازیس اور کے دوسری گیند پیکر کے لئے اس بار سٹیٹ بانڈ کے پر اس گیند کا اٹھا دیا یہاں پر اور بانڈ کے پر فیلڈر موجود اور یہاں سے دو رنز کو کال ہے اس بار یہاں سے آسانی کے ساتھ دوسرا رنز مکمل کر چکا ہے فرنڈز اور یہاں پر آؤٹ کرار دیا گیا ہے پہنڈ نے فرنڈز پتہ نہیں کیا یہ ڈارک ترو لگاتا یا نہیں فرنڈز ہوتے یہ چکن یہاں سے بہت ہی ضرور ہے مجھے تو آؤٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی یہاں سے آؤٹ دیا گیا ہے فرنڈز آٹ گیندو کی پر 22 رنز بنا کر یہاں پر رویند پہنچ چکا تھا لیکن اگر یہ گیندار اگر لگ گیا تو لگ گیا ہوتا تو پھر میرے خیال سے یہ آؤٹ ہو جاتا فرنڈز لیکن یہ آج ہاں یہاں پر گیندار اگر آؤٹ دیا تھا یہاں پر 302 رنز کی اوپر چٹا بھئی گر چکا ہے انڈیان ٹیم کا بونشور کمار آب آئے گا یہاں پر ہاردک پانڈیا کے ساتھ دینے کے لئے اچھا بلے باز ہے لیکن بلے باز بہت اچھا کر سکتا ہے بونشور کمار فرنڈز مقابل کو ون کرنے کے لئے فرنڈز انڈیان ٹیم کو آگئے مہدی حسن میراز تیسرے گین کیوپر وات شاپ پہلی گین کیوپر یہاں پر سونی میرے خارج ہاردک پانڈیا نے اس ورکہ اگلی گین کیوپر شاندار شاٹ یہاں پر کیل گیا اور گین بونڈ کو پار کر گیا چیرانز کے لئے فرنڈز بہت زیادہ تماشی یہاں پر سٹریٹیم کے اندر موجود ہے اور 308 رنج چیوپ ٹکنو سان پر ری قوارڈ رنج پوائنٹ یہاں پر 58 کبھی تک ہو چکا ہے آگ مہدی حسن میراز چوتھے گین پیکنے کے لئے پر وہی گین وہی لائن وہی جگہ کے اوپر شاندار شاٹ گین بونڈ کو پار کر گیا کور بونڈ کے لئے فرنڈ یہاں پر بیک ٹو بیک وہاں پر اگر ہم بات کی تو بہت خوبصورت قسم کا یہاں پر کٹ شاٹ یہاں پر کیل بونڈ کو پار کر گیا چار رنز کے لئے سکورٹ ہو چکا ہے تین سو بار رنز انڈیم ٹیم کی جانب سے ہاں پر تین سو بار سا ٹرنز کا ٹاگٹ ڈے چکا ہے انڈیان بنگل دیش ٹیم نے آگیا گین باز اس اور کے اگلی گین کی یہاں پر ایک رنجز بار آ چکا ہے فرنڈز پاور گیند کے پر یہاں پر آبو سین تیسرا اندرکار ہے انڈین ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے فرنڈز اگن باز یہاں پر آگیا پھر سے آفیف اسے رنجز اور کا تیسرا گیند پیکن گیرے بار شاٹ بلز گیند وٹ آ شاٹ گیا پر اور گیند ڈیپ کور پوانٹ کے پوانٹ کے باہر گیا چی رنجزوں کے لیے کڑا کے دار چکا اس اور کے اگلی گیند کیوں پر یہاں پر اگر ہم بات کی تو آب سینٹم کی اوپر باہر گیند دیس گیند کو یہاں پر فل کیا اور گیند یہاں پر بانڈ کو پاہر کر گیا چیرنزو کے لیے تو کڑا کے دار چکا یہاں پر اس بار پھر سے آ چکا ہے فرنڈزو تو یہاں پر اگر ہم بات کی تو اچھا مقابلے ہن سے جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان آگے اگن بازی سے اور کے پھر سے آ چوکتا گیند پیکن یہاں پر اٹھا دیا گیپ کے اندار اور یہاں پر ڈیپ میٹو گٹ کے اندار پیسے گین بورنڈی کو پار کر جائے گا ایک اور بورنڈری کے لیے تو بہت ہی زیادہ تماشی سٹیڈین کے اندر موجود ہے اور یہاں سے اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان فرنڈز 3128 رنز کا یہاں پر ٹائگٹ ہے اور 335 رنز ابھی تک انڈیان ٹیم نے بنا چکا ہے تو شاندار قسم کا کمبیک یہاں پر انڈیان ٹیم کی جانب سے ایسا اگا آگیا پانچی گین پیکر گلیز بار فول گین تھے اس گین کو یہاں پر پھر اس نے اٹھا دیا اسٹیٹ بوائنڈ کے اوپر ایک اور بک سیکس ہو تو ہر دیکھ پڑھنے کی جانب سے کیا شاندار قسم کا یہاں پر بلے بازی جاری ہے آج کے اس میں آج کے اندر کیا شاندار قسم کا بلے باز یہاں پر ہر دیکھ پانچی آنے بنگلیدیش ٹیم کے خلاف یہاں سے کر چکا ہے فرنڈز یہاں پر کیا شاندار قسم کا شاٹ کیل دیا اسٹیٹ بوائنڈ کے اوپر اور یہاں سے گین بوائنڈ کو پار کر گیا چیرنز کے لئے کڑا کے دار چکا سپور ہو چکا ہے 341 رنڈ چیوٹ ٹکنسان پر یہاں پر بیائیلی سور کا کیل جاری ہے فرنڈز گین باز آگئے سور کے پھر سے اگلی گین پیکن کے لئے اس بار شاندار گین اس گین کو یہاں پر سکوئر لکی ایڈیا کے اندر کٹ کر دیا سامنے فیلڈر موجود ڈاڈی لیوری کے ساتھ سکور ہو چکا ہے 341 رنڈ چیوٹ ٹکنسان پر یہاں پر بیائیلی سور کا کیل مکمل یہاں پر احمد آ چکا ہے گین بازی کرنے کے لئے فرنڈز یہاں سے اچھک کریں گے کہ کس قسم کا گین بازی احمد آب یہاں سے کرنے والا ہے پہلا اور کا پہلا گین پیکن کے لئے یہاں پر تیار ہے احمد آب بونشور کمار سٹراکی پر موجود ہے دو گینوں کے پر ابھی تک پانچ رنڈ بنا چکا ہے بونشور کمار نے آگئے سور کے پہلے گین کی اوپر اس گین کو فل کرنے جا رہا تھا لیکن گین بلے کی اوپر اچھینڈاز کے ساتھ نہیں آگیا جس کو جیسے گین یہاں پر گیا ہے کیپر کی دستانوں کی جانب ڈاڈ ڈی لیوری کے لئے احمد پھر سے آگیا اس بار یہاں پر اس گین کو یہاں پر اٹھا دیا میڈ آف کے فلڈر کے سر کے اوپر گین بوائنڈ کو پار کر جائے گا چار رنڈ کے لئے اس اور کے اگلی گین کے اوپر یہاں پر شاٹ پیچ گین تھے اس گین کو یہاں پر شاندار شاٹ یہاں پر اس اور کے اگلی گین کی اوپر کیل دیا اور گین بوائنڈ کو پار کر گیا چار رنڈ کے لئے کھڑاکی دار بونڈری اس بار یہاں پر بنشور کمار کے بلے سے اس بار آ چکا ہے فرنڈز تو یہاں پر انڈین ٹیم کی جانب سے بنگلی دیش ٹیم کے خلاف بہت ہی کھڑاکی دار اور بہت ہی اچھا کمبیک فرنڈز یہاں سے اگر ہم بات کے تو یہاں پر چالیس گیندو کی پر ستر رنزابد یہاں سے درکار ہے فرنڈز اس مقابلے کو ون کرنے کے لیے آگے احمدی صور کے تیسرے گینر یہاں پر پیکنے کے لیے اس بار اس گینر کو یہاں پر سٹیٹ بونڈ کی اوپر اٹھا دیا یہاں پر بونڈ کی اوپر فلڈر موجود دو رنز کو کال اس بار آسانی کے ساتھ دوسرا رنز مکمل کر چکا ہے 347 رنز اب یہاں سے بن چکا ہے فرنڈز اگر ہم بات کے تو آگے سوکے اگلی گین کی اوپر اس گینر کو یہاں پر پھر سیمڈ آف کیٹ یا کیونڈر اٹھا دیا بونڈ کی اوپر فلڈر موجود لیکن یہاں سے ایک رنز اس بار ملے گا سکور ہو چکا ہے 348 رنز یہاں پر چیوٹ کو سان پر یہاں پر 43 اور کا کیلہ جاری ہے بہت ہی اچھا اور شاندار قسم کا مقابلہ جاری ہے احمد کی جانب سے شاندار گینر نے یہاں پر بول کر دیا اس اگلی گینر کی اوپر چیالیس گینر کی پر اٹھا سی رنز بنا کر ہر دیکھ پائنٹ آؤٹ ہو چکا ہے ایک سوئی کنوی اشاریہ تیس ٹریک ریٹ سے ہاں پر کیل رہا تھا ہر دیکھ پانڈیا اور یہ گینر کو تھوڑا سا لیٹ کیل گیا ہر دیکھ پانڈیا جس کے جیسے اوٹ ہو چکا ہے محمد شامی اب یہاں سے آئے گا فرنڈز بلے باز کرنے کے لئے بنشور کمار کے ساتھ دینے کے لئے یہاں پر احمد نے پانچ گینر کی پر سات رنج دیکھ کر ایک مکٹ یہاں سے حاصل کر چکا ہے اور ایک اچھا مقابلہ جاری ہے آگے سوئی پانچ گینر پہ کرنے کے لئے اچھا گینر ہے لیکن اپیل کر دیا اور یہاں پر احمد کی جانب سے نٹ آؤٹ کا اشارہ ہوگا فرنڈز میرے خیال سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گینر یہاں سے باہر سے اندر آیا ہے آگیا جس کو جانسے احمد نے یہاں پر نٹ آؤٹ کر رہا دیا تھا یہاں پر اگر ہم بات کریں تو مکمل اور سات پر سکور ہو چکا ہے تین سو اور تالیس رنز بیالیس گینر کے پر بار رنز اب یہاں سے درکار ہے اس مقابلے کو ون کرنے کے لئے افیف حسین یہاں پر آ چکا ہے گینر بازے کرنے کے لئے چار اور کے اندر یہاں پر افیف حسین نے فرنڈز ایک پینتالیس رنڈ دے کر ایک مکٹ حاصل کر چکا ہے اس اور کے اگلی گینر کے اوپر یہاں پر پہلی گینر کے اوپر شاندار شوٹ بونشور کو مارکے بلنے سے گینر یہاں پر گیا بونڈ کے باہر چار رنز کے لئے کڑاکی دار بونڈری اس اور کے اگلی گینر کے اوپر فرنڈز شاندار چوکا چکا ہے تو اب یہاں سے صرف اگر ہم بات کے تو فرنڈز چار رنز افدرکار ہے سوری دس رنز افدرکار ہے اس مقابلے کو ون کرنے کے لئے فرنڈز انڈین ٹیم کو تو یہاں سے وہ دس رنز کو آسانی کے ساتھ بنانا ہوگا اگر یہاں سے کوئی وکٹ گر گیا تو پھر انڈین ٹیم کے اوپر فریشر آ چکا ہے دیان سے بلے بازی کرنا ہوگا یہاں پر اگر ہم بات کے تو بونشور کو مارکو افیفو سے ناگے سور کے دوسری گینر پیکنے کے لئے اس بار سٹیٹ گینر شاندار شوٹ سٹیٹ بوائنڈ کے اوپر گینر بوائنڈ کو پار چکر جائے گا چیر انڈزو کے لئے اس اور کے اگر گینر کے اوپر یہاں پر شاندار چیر انڈز پر سے آ چکا ہے اور اب یہاں سے چار رنز درکار ہے اس مقابلے کو وین کرنے کے لئے فرنڈزو تو بہت ہی خوبصورت شاٹ اس اور کے اگر گینر کے اوپر یہاں پر سٹیٹ بوائنڈ کے اوپر کیل دیا اور گینر بوائنڈ کو یہاں سے پار کر گیا چیر انڈزو کے لئے کڑاکی دار چکا ہے اس اور کے اگر گینر کے اوپر یہاں سے آ چکا ہے یہاں سے چار رنز درکار ہے اس مقابلے کو وین کرنے کے لئے کیونکہ فیفو سین آ گیا اس اور کے تیسرا گینر پیکن کے لئے اس باہر اوپسنم کے اوپر شاٹ پیچ گینر کڑاکی دار شاٹ دیپ کورپوائنڈ کے بوائنڈ کی یہاں پر باہر یہ گینر گیا ہے چیر انڈزو کے لئے نام کر چکا ہے اور شاہدار کامبیک یہاں پر انڈین ٹیم کی جانب سے تو انڈین فرنس کو بھی کونگراتیلیشن اور انڈین ٹیم کو بھی کونگراتیلیشن تو یہاں پر اگر ہم سکور کارٹ کے بارے میں بات کرے تو یہاں پر راہون نے پچپن روہت شرمان نے 48 ویرات کولی نے چپپن سوریا کمانی آدیون نے اکاون پانڈ نے پانڈ رہا یہاں پر پانڈیا نے یہاں پر شامی نے کوئی رنز نہیں بنایا اور یہاں پر بنگلدیشن ٹیم نے پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے پچاس اور کے اندر ساتھ تکنو سان پر تین سو ساتھ رنز بنا کر تین سو باس ساتھ تکنو سان پر چاوالیس اور کے اندر یہاں پر اس ٹاگیٹ کو مکمل کر دیا فرینڈز تو فرینڈز اگر آپ لوگ ہماری یہ ویڈیو اگر اچھے لگا ہے تو ہماری اس ویڈیو کی اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو صغ� ** جس بھائن ابھی تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر نہیں کیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے کیونکہ یہاں پر منہ آف دی میچ ہار دیکھ پانڈیا چکا ہے فرنڈز آپ تک لیتنا ہی نیکس ویڈو کے ساتھ یہاں سے پھر سے آج چھے ویڈو کے ساتھ پھر سے ملیں گے تو آپ تک لیتنا ہی اللہ حافظ بائی بائی